اسلام علیکم ناظرین پی ٹی اے کے سو کول بانیے میمبر اکبر ایس بابر جس کو الیکشن سے ٹھیک پہلے اس وقت لانچ کیا گیا جب پی ٹی اے نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے اور پی ٹی اے سے بلہ چھیننے کے لیے اکبر ایس بابر کو لانچ کیا گیا آج نادیہ مجزا نے اکبر ایس بابر سے ایسے کڑوے سوالات کیے کہ اس کے بولتی بند ہو گئی اور ان کی خوب کلاس لگا دی آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں اکبر ایس بابر صاحب بانی رکن تحریک انصاف ہم آپ کو جانتے ہیں لیکن کیا ہم آپ کو مستقبل کا چیرمن پی ٹی آئی بھی کہہ سکتے ہیں ابھی سے دیکھئے میں بارہا یہ کہتا آیا ہوں کہ یہ جنگ عوضوں کی نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ آپ قبضہ کرنے نکلے ہیں پی ٹی آئی کو تو ہمارے لیے عوضے کی اہمیت نہیں ہے ہمارا یہ سب سے اہمیت کیسے نہیں ہے سر آپ انٹرا پارٹی الیکشنز لڑنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے جو چودہ رکین جنہوں نے سپریم کورٹ کے آگے آکے اپنے سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرائے ناہید سمیت وہ کہہ رنگ تھی کہ میں انٹرا پارٹی الیکشنز لڑنا چاہتی ہوں تو انٹرا پارٹی الیکشن کسی عوضے کے لیے ہی لڑنا چاہتی ہے نا کارکون کے لیے تو نہیں لڑنا چاہتے آپ لوگ دیکھئے جو بنیادی سوال تھا نا جب ہم گئے پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر یکم دسمبر کو تو ایک وفت لے کے گئے ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تین چیزیں دیجئے ایک کاغذات نامزدگی میں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی وہ تو مجھے پتا ہے وہ پوری اپیسوٹ مجھے پتا ہے ہم نے آپ سے گفتکو بھی کی جس وقت جب ہم گئے مرکزی دفتر ہمیں صرف کاغذات چاہیے تھے اس کے بعد ہم نے فیصلہ کرنا تھا الیکشن میں کون کس عوضے کے لیے لڑے گا اب مجھے یہ بتائے گا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ سے ہوں گے دیفنیٹلی سپرین الیکشن کمیچن نے بھی کہہ دیا ہے اور پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے تو انٹرا پارٹی الیکشن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا الیکشن کمیچن بنائیں گے اور معاملات ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے ہم انٹرا پارٹی الیکشن کی قیادت خود سنبھالیں گے تو کرنے آپ کیا جا رہے ہیں کس طرح سے آپ سنبھالیں گے اور کیا اکبر ایس بابر صاحب چیئمن کے لیے کانٹیس کریں گے دیکھئے میں پھر ارز کر دوں کہ ہم نے یہ کیوں کانفرنس میں یہ کرا دا جو پاس کی اس میں یہ کیوں کہا گیا جیسے کہ آپ نے بیان کیا اس کی وجہ ہے اس وقت جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس کے نمائندے ہیں یا عودے دار ہیں وہ غیر قانونی ہیں وہ ڈیفنکٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بیریسٹر گور صاحب اب چیئمن نہیں ہیں ہرگز نہیں ہیں اب دوبارہ سے مار خان صاحب چیئمن ہیں نہیں نہیں وہ تو ایک دیکھیں اس وقت ایک ٹوٹل ویکیوم ہے کیونکہ کانونن یہ ہوتا ہے کہ سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے جب ویکیوم آتا ہے ٹرانزیشن میں وہ افیشیٹ کرتا ہے اور ٹرانزیشن کو پلان کرتا ہے لیکن یہاں ایک اور انفارچنیٹ فیکٹر ہے کہ جو سیکرٹری جنرل جو ریکنائز ہے بائی دی الیکشن کمیشنر پاکستان وہ ریزائن کر چکا ہے اچھا تو یہ بتائے گا سر یہ نرگز جبین صاحبہ بھی آپ کی بانی میمبر کی حیثیت سے شریک تھی یہ پارٹی میں اس دن اجلاس میں کل بانی تو میں نہیں کہا سکتا لیکن وہ آئین تھی میرا خیال ہے پارٹی میں انہوں نے اپنا بیان کیا تھا ان کی پارٹی میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پارٹی کے لیے جو ہماری خاتون میمبر ہے نورین فاروق خان تو ان کے رابطے سے وہ آئین تھی نہیں وہ کون تھی مطلب ان کی وہ خود کون تھی ان کے رابطے سے آئین تھی اور وہ اجلاس میں بیٹھ گئی ایسا تو نہیں تھا وہ کیوں آئین تھی کس کے پیسے دیتے ہیں نہیں انہوں نے باقاعدہ بتایا کانفرنس میں بتایا کہ ان کی کیا صورتہ تھی میں ذاتی طور پر ان کو نہیں جاتا اس لیے میں نہیں کہا سکتا لیکن یہ جس طرح سر میں اگر آپ ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتے ویسے تو خیر آپ کو ذاتی طور پر جانا چاہیتا کیونکہ آپ کی ایک آپ نے کانفرنس کال کی اس میں آپ کا سارا لائے مل ڈسکس ہوا پھر آپ نے پریس کانفرنس کی تو آپ کو ذاتی طور پر جانا چاہیتا لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ آئی پی پی استحقام پارٹی پاکستان کی وہ کینڈیڈیٹ ہیں اینے پچپن سے وہ کاغذات نامزدگی انہوں نے جمع کر آئی پی پی کے پلیٹفارم سے اور پی پی سترہ سے وہ الیکشن کانٹیس کر رہی ہیں یعنی ایک خاتون جو وہ آئی پی پی استحقام پاکستان پارٹی کی ممبر ہے اور ان کی کینڈیڈیٹ بھی ہیں الیکشن کے لیے وہ آپ کے اس میں شامل تھیں بہت سارے ایسے لوگ تھے مثلا ایڈمرل جاوید اقبال خان تھا انہوں نے پارٹی کے لیے بہت سارے انہوں نے خود کانفرنس پر بولا کہ میں اس نانصافی اور یہ جو حالات پی ٹی آئی میں اس کو میں چھوڑ کے چلا گیا تھا لیکن انہوں نے کی اور پارٹی جوائنی کی تھی آپ سنیے نا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں ہماری ساتھ میں رابطے میں ہوں پارٹی کی جو فانڈنگ پریزیڈنٹ تھی ویمنز ونگ جنہوں نے چودہ سال یہ کیا آپ کو پتہ ہے فوزیہ کسوری ان کا نام ہے وہ دوسری پارٹی میں بھی چلی گی شاید اس کی امیدوار دیتی ماملہ آپ کہتے ہیں عوضوں کی جنگ نہیں ہے فوزیہ کسوری صاحبہ کی عوضوں کی جنگ تھی سر عوضوں کی جنگ تھی ان کو ریزیرٹ کیٹ پر سیٹ نہیں ملی وہ اس پر بہت روئی تھی یہ آپ کا موقف ہے کہ عوضوں کی جنگ تھی نہیں نہیں پرگیم پر آئی تھی ان کو ڈیول لائشنالٹی پر انٹرا پارٹی میں حصہ نہیں لینے دیا ہماری کوشش ہم ان کو بھی لے کے آئیں گے اس میں عمران خان کہوں گے آپ کے سٹرکچر میں خان صاحب کہوں گے وہ فانڈنگ چیرمن ہے وہ فانڈنگ چیرمن رہیں گے ہمیشہ ان سے یہ تو جس طرح ہم فانڈنگ میمبرز ہیں تو ہوتی ہے وہ اہمیت تو رہے گی ہوتنی ہوتی ہے جتنی فانڈنگ میمبر کی ہوتی ہے جتنی آپ کی رہی پی ٹی آئی کے اندر ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ اکبر اسبابر کی پی ٹی آئی میں کبھی بھی نمائی حصیت نہیں رہی اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کے کسی معاملے میں نظر آئے اور جب پی ٹی آئی نے اتنی مشکلات برداشت کی اتنی قربانیاں دی اور اتنی مارے کھائیں اس وقت اکبر اسبابر کہیں بھی نظر نہیں آئے اور جیسے ہی پی ٹی انتخابات کی بڑی اور لادلے نواز شریف کو اس ملک پر مسلط ہونے کے لیے اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے اکبر اسبابر جیسے منافق اور بزدل انسان کو لانچ کیا گیا اور جس کے ذریعے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ناظرین اکبر اسبابر وہ انسان ہے جس نے کبھی پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی پی ٹی آئی کے کسی معاملے میں یہ نظر آیا یہ ہو سکتا ہے کہ امران خان نے اکبر اسبابر جیسے دھوکے باز اور منافق انسان کے ساتھ مل کر پارٹی ضرور بنائی ہو لیکن امران خان دلوں کے حالات تو نہیں جانتا دلوں کے حالات تو صرف اللہ ہی جانتا ہے ناظرین امران خان کو کیا خبر تھی کہ یہ دھوکے باز انسان اس طرح سے پی ٹی آئی کو اور عوام کو نقصان پہنچائے گا آج نادیہ مرزا نے صحافت کا حق ادا کر دیا اکبر اسبابر کو ان کی اوقات یاد دلا دی اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بابر بھی کروایا کہ جو لوگوں کو بے وکھو بناتے پھر رہے ہو اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے ساتھ نائن صافی کا ڈھونگ رچا رہے ہو اس کے پیچھے صرف عہدوں کا ہی لالچ ہے دوسری دن فنازم وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر لوٹے بن گئے اور جنہوں نے آئی پی پی آئی دوسری پارٹیز کو جوائن کر لیا کل کی سو کول اکبر اسبابر کی کانفرنس میں وہ لوگ شامل تھے جیسے کہ نرگس جبی جو آئی پی پی سے ایم پی آئی کا الیکشن بھی لڑ رہی ہے یعنی کہ وہ لوگ جو لوٹے بن گئے تھے اور جنہوں نے دوسری پارٹیز کو جوائن کر لیا تھا اور اب پی ٹی آئی کے معاملات میں مداخلت کرنے کا ان کا کوئی حق نہیں بنتا آخر اکبر اسبابر نے کس حیثیت سے نرگس جبی کو سو کول کانفرنس میں بلایا تھا ناظرین یہ تو صرف جسٹس قاضی فائز جیسا کا فیصلہ تھا جس پر کافی زیادہ عوام کی طرف سے تنقید بھی کی گئی لیکن اب اکبر اسبابر کو پی ٹی آئی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ناظرین اکبر اسبابر کی پی ٹی آئی میں کوئی بھی کانٹریبیشن نہیں ہے لیکن آج یہ کس طرح سے اہتوں کے لالچ میں اور پی ٹی آئی کو توڑنے کے چکر میں آج کس طرح سے سہولتکاروں کا نوکر بن کر پی ٹی آئی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے ایک طرف ان کا پلان ہے دوسری طرف اللہ کا پلان ہے اگر اللہ کی مدد پی ٹی آئی کے ساتھ رہی تو کوئی بھی پی ٹی آئی کا نقصان نہیں کر پائے گا ناظرین آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹ میں جو بتائیے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ